ہائی ڈیئر فینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میت بایس ریم کے اس لیکچر میں ہم انڈر روٹ کس چن کس طرح سے سولو کرتے ہیں جب آپ کو مختلف بہت سارے انڈر روٹ دیے جائیں روٹ دیے جائیں اور اس میں سے کچھ ویلیوز لکھی ہوگی تو ہم اس ویلیوز کو کس طرح سے سولو کرتے ہیں وہ ہم سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سا روٹ ہے اور اس روٹ میں ایٹی ون ہے پھر اس کے علاوہ دوسرا روٹ ہے جس میں فورٹی فور ہے اس کے علاوہ فور ہے پلس انڈر روٹ دیے جاتے ہیں اور آپ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے سولو کریں تو ایزی جو ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ جو پرفیکٹ اسکوائر روٹ سے وہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے تو آپ اس ٹاپک کو اچھے طرح سے کلیر کر سکتے ہو تو اس کوششن کو ہم بعد میں کرتے ہیں سب سے پہلے جو ایزی کوششن ہوتے ہیں وہ آپ کو میں سولو کراتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تو جب کبھی بھی آپ کو روٹ والے کوششن دیے جائیں تو آپ کیاہاں سے سولو کرنا شروع کریں گے لیفٹ سائیڈ سے سولو کرنا شروع کریں گے یوں سولو کریں گے یوں سولو نہیں کریں گے یوں سولو کرتے کرتے جو بھی پرفیکٹ اسکوائر روٹ نکلے گا اس کو اسی روٹ میں ایڈ کرتے کرتے پھر جا کے آپ فرسٹ ٹرم کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے جس فار اگزمپل یہاں روٹ سکسٹین ہے اس کے اوپر ایک رو جو دوسرا روٹ ہے اور فورٹی فائف ہے اب سکسٹین کا روٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سکسٹین کا کیا ہوتا ہے فور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک لسٹ دیکھا دیتا ہوں جس میں ون سے لے کے ٹونٹی یا ٹونٹی ون تک اسکوائر روٹس ہیں جو پرفیکٹ اسکوائر جن کو ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہم پرفیکٹ پرفیکٹ اسکوائر روٹ ہوتے ہیں ہمارے کیا اسکوائر روٹ ہوتے ہیں تو ان کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو یہ کسچن آپ کو بلکل ایزی اس طرح سے سمجھیں کہ بلکل ایزی لگیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ سکسٹین کا پرفیکٹ اسکوائر کیا ہے سکسٹین کا پرفیکٹ اسکوائر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس فور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 4 ہوتا ہے اگر اس طرح سے سمجھ نہیں آرہا تو آپ کیوں کریں 16 کے فیکٹر نکالیں ٹھیک ہے 16 کے فیکٹر نکالیں ٹھیک ہے günہ اب اس کے فیکٹر یہاں 2 کا ٹیبل لگائیں کتنی ٹائم جائے گا اس کے بعد پھر 2 کا ٹیبل لگائیں کتنی ٹائم جائے گا etime جائے گا اس کے بعد پھر آپ 2 کا ٹیبل لگائیں تو یہاں 1 ٹائم جائے گا آپ نے دیکھا کہ آپ کا 16 کیا تھا روٹ میں تھا اب آپ کو روٹ میں سے اس کو آزاد کرنے کے لیے کیا کرے 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 جو آپ نے فیکٹر نکالے ہیں وہ آپ کو لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے جس کا جوڑا بنے گا آپ اس میں سے ایک باہر نکالیں گے اس کا بنا ایک باہر نکالا اس کو بنا ایک باہر نکالا 2 کو 2 سے multiply کیا تو 4 تو جب ہم نے 16 کو اس کو solve کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا 4 آ گیا تو اب 16 کا کیا ہے ہمارے پاس root وہ ہے 40 اس کے علاوہ plus اس کے علاوہ 45 ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس ہے اس کا root ٹھیک ہے اب 45 plus 4 کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کے 49 ٹھیک ہے تو 49 کا آپ کو perfect square root آنا چاہیے اگر نہیں آتا تو آپ کیا کریں simply factor نکال کے بھی نکال سکتے ہیں تو 49 کا جو perfect root ہوگا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اب تو یہاں 2 کا table بھی نہیں لگے گا 3 کا بھی نہیں لگے گا direct جا کے 7 کا table لگے گا وہ بھی 7 time لگے گا یہاں پھر سے 7 کا table 1 time لگے گا ٹھیک ہے تو اب root میں 7 اور 7 یہ آگے ٹھیک ہے اب اس کا جوڑا بن رہا ہے پیار بن رہا ہے تو ہم اس میں سے اس 7 کو باہر نکالیں گے ٹھیک ہے تو اس کا 49 کا جو root نکلا وہ کیا نکلا 7 آپ کا انصر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان questionوں کو solve کیا جاتا ہے اب 36 کا کیا ہوتا ہے میں direct بتا دیتا ہوں آپ کو 6 ہوتا ہے کیونکہ آپ factor نکال کے اس کو solve کر سکتے ہیں تو اس کا direct جو ہوتا ہے وہ 6 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 6 اس کے اوپر پھر سے under root ہے اور 3 plus ہے یہ ٹھیک ہے اب 6 plus 3 کتنے ہوتے ہیں 9 ہوتے ہیں اب 9 root کے اندر ہے اب جب 9 کو آپ root سے باہر نکالیں گے تو یہ برابر ہوتا ہے 3 کے برابر ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ 9 کے factor نکالیں ٹھیک ہے تو 3 کا table 3 ٹائم جائے گا اور پھر سے 3 کا table 1 ٹائم جائے گا تو آپ نے جب اندر وٹ 9 کو solve کیا تو اس کے جو factor نکلے وہ 3 into 3 نکلا تو اب اس کا pair بن گیا اس میں سے ہم نے 3 کو باہر نکالا ٹھیک ہے یہ solve ہو گیا تو اس کی value آپ کو 3 مل گئی تو اس طرح سے یہاں آپ left side سے right side solve کرتے جائیں گے جس طرح 9 کا perfect square ہم نے نکالا ابھی 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 3 plus 6 پھر سے آپ اس کو plus کریں گے تو کتنے آ جائے گا 9 اب 9 کا پھر سے root نکالیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا 3 اب 3 plus 22 تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 22 اندر تھا ان دونوں root کو ہم solve کرتے کرتے ان میں add کرتے گئے تو یہاں ہمارا 3 آ گیا اب یہاں root کیا آ گیا 25 آ گیا اب 25 کو ہم root سے باہر نکالیں گے ٹھیک ہے تو 25 کو root سے باہر کیسے نکالیں گے 25 کو ہم factor نکالیں گے تو root سے باہر نکال جائے گا ٹھیک ہے تو 5 کا table یہاں 5 time لگے گا اس کے بعد پھر سے 5 کا table 1 time لگے گا اب آپ کیا کریں اسی 25 کو 5 into 5 لکھا اب یہاں اس کا پیر بن گیا اس میں سے آپ نے ایک باہر نکال لیا ٹھیک ہے تو اس کا answer جو آیا آپ کا وہ answer 5 آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد 100 اور 25 تو 100 کا جو root ہوتا ہے وہ کو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں ڈارے کی بتا دیتا ہوں یہ ہوتا ہے 10 ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 25 کا 5 ہوتا ہے جب آپ اس کو further solve کریں گے ٹھیک ہے یہ root میں ہوتے ہیں تو root کو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ factor نکالیں گے تو root سے کس طرح سے اگر پیار بن رہا ہوگا اس میں سے ایک پیار آپ باہر نکالیں گے تو یہاں 1 time لگے گا 5 کا table یا 2 time لگے گا تو آپ کا answer 2 آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد 49 49 کا جو factor ہوتا ہے آہ یعنی کہ factor جب نکالتے ہیں اس کا root کیا ہوتا ہے تو وہ 7 ہوتا ہے اور 25 کا کیا ہوتا ہے ہم نے نکالا یہاں 5 ہوتا ہے تو یہ ہم نے 5 لکھ دیا تو یہ آپ کا answer ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح 4 اب 4 کا ہمیں root نکالنا ہے ٹھیک ہے 4 تو 4 کے آپ factor نکالیں گے ٹھیک ہے 2 کا table یہاں 2 time گیا یہاں بھی 2 time جائے گا اس کے بعد یہاں 1 time جائے گا تو 2 into 2 اب یہ root میں appear بن گیا ایک باہر نکالا ہمارا ٹھیک ہے تو 4 کا جو آہ جب ہمیں اس کو root solve کیا تو ہمارے پاس 2 کا آ گیا 2 آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں 23 پھر سے root میں ہے اور اس کو plus کرنا ہے تو یہ آ جائے گا 25 ٹھیک ہے اب 25 کے جو ہم نے factor نکال لے تو وہ 5 تھا تو اس کا بھی answer آپ کو 5 مل گیا تو اس طرح سے آپ right side چھوڑ دیں left side سے آپ solve کرتے کرتے وہی number اس root میں add کرتے جائیں گے تو آپ کو perfect square ملتے چاہیں گے لیکن آہ concept یہ ہے کہ آپ کو perfect square یاد ہونے چاہیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کی آہ جو square ہوتا ہے 25 کا وہ 5 ہوتا ہے 36 کا 6 ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ squares اگر آپ کو یاد ہوں گے perfect square تو آپ easily solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کا جو question تھا بڑے root والا میں نے اس کو ایک plan page پر لکھ لیا ہے اب ہم یہاں اس کو solve کرتے ہیں کیونکہ یہاں اس کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی اس لیے میں نے اس کو new page پر لکھ لیا ہے اور اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک test تھی graduation category کی آہ جو کہ 15 grade کی تھی اس میں یہ question آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے past paper سے اٹھایا تو اس کا root ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹونٹی ون ٹھیک ہے اب یہاں ہم اس طرح solve کرتے کرتے آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ٹونٹی ون ہے اور 4 یہ ہمارا تھا اس میں ٹھیک ہے اس چیز کو ہم solve کر رہے ہیں اس چیز کو اس root کو ختم کیا ٹونٹی ون آیا اور 4 اس میں aid کریں گے ٹھیک ہے اب یہ root جو ہمارا ہے کونسا والا یہ 44 root والا یہ اس کے اوپر یہ ٹھیک ہے ہم solve کرتے کرتے یہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو جب ہم aid کریں گے تو یہ اس کا root آئے گا کتنا آئے گا ٹونٹی 5 آئے گا ٹھیک ہے اب 25 کے اوپر ایک جو ہے root ہے کونسا ہے وہ 44 والا root ہے ٹھیک ہے اب 25 کو جو root ختم کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے 5 ہوتا ہے اور plus 44 یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ root ہو گیا اس کے اوپر ٹھیک ہے اور ہمارا جو root ہے یہ بڑا والا ابھی بھی اس کے اوپر ہے جو کہ میں جہاں لکھ رہا ہوں یہ رہا ہمارا root ٹھیک ہے اور یہ ہمارا 81 یہ آ گیا اور یہ plus ہو گیا 44 plus 5 کریں گے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 49 ہوتا ہے اس کے اوپر ریڈیکل یہ جو ہے ابھی بھی چلتا رہا ہے 81 اور plus ٹھیک ہے اب 49 کا ہمارے پاس root کیا ہوتا ہے 7 ہوتا ہے ٹھیک ہے اہا 81 کا root کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے نائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیز ہی اس روٹ میں رہ گئی اب نائن پلس سیون کریں گے تو آپ کا آئے گا سکسٹین ٹھیک ہے اس ساری چیز کو سول کرتے کرتے ہم یہاں آگے سکسٹین اب سکسٹین آگیا اب سکسٹین کے آپ فیکٹر نکلیں اگر ڈاریک آپ کو پتا ہے تو آہ سکسٹین کا جو روٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فور ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کو اس طرح سمجھ نہیں آتا تو آپ سکسٹین کے فیکٹر نکلیں گے کسی بھی اگر کسی بھی چیز کا روٹ فائن کرنا ہو تو آپ فیکٹر نکل کے اس کے پیر بنا کے اس پیر جو بن رہا گا اس میں سے ایک لگ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو آہ جو ٹیبل لگیا ایٹ ٹائم لگے گا اس کے بعد پھر ٹو کا ٹیبل فور ٹائم لگے گا اس کے بعد پھر ٹو کا ٹو ٹو ٹائم اور پھر ٹو کا ٹیبل ون ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو پیر بنے ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو تو اب یہ روٹ میں ہے پیر بنے ایک نکالا باہر پیر بنا ایک نکالا باہر ایک نکالا باہر ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو ٹوڈا فور تو سکسٹین کا جو روٹ ہم نے سول کیا تو وہ آیا فور امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے کیلئر ہو گیا ہوگا تو اب اگر آپ کو اس طرح کے روٹ والے کوششن کسی بھی ٹیسٹ میں دکھیں گے تو آپ کیا کریں گے لیفٹ سائٹ سے سول کرتے کرتے اس کے اسکوائر روٹ ہیں وہ پرفیکٹ وہ آپ فائنڈ کر کے اس کے بعد سلوشن کریں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکر کریں ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے دعا مجاد تینکیو فار وچیں